اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ بھوتی زبردست سے جھٹ پٹ تیار ہونے والے آلو پکوڑا کی بھوتی زبردست نیو ریسپی دیکھیں گی الگا برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریسک میں فرنڈز ویڈیو کو بغیر سکرپ کیے شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گا تاکہ آپ خوبصورت سے مزیدار سے پکوڑوں کی ریسپی دیکھ سکیں فول اور اسی طرح کے پھر آپ پکوڑے گھر میں بنائیں بھوتی کرسپی بنتے ہیں بھوتی ٹیسٹی آپ اگر اس ریسپی کو فالو کریں گی صحیح طریقے سے تو آپ اس طرح کے پکوڑے گھر میں بنائیں گی تو آپ کی بہت زیادہ تعریف ہوگی اس کے لئے آپ نے تین سے چار آلو کو گول شیپ میں اس طرح پتلے پتلے آپ نے کٹ لینے ہیں اس طرح کے میں نے کٹے ہیں پھر آپ نے ہری پیاس لینی ہے دو ہری پیاس کو باریک باریک چوب کر لیں ہرا دنیا لینا ہے اور سبز مرچیں بڑی بڑی سبز مرچیں لے لیں وہ زیادہ ٹھیکی نہیں ہوتی اور ان کا ٹیسٹ وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ایک باول میں آپ سب کچھ ڈال لیں آلو بھی ڈال لیں اور ہری پیاس ہرا دھنیا اور سبز مرچیں اب میں آپ کو مسالے بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح ڈالنا ہے اور بیسن کو آپ نے کس طرح مکسنگ کرنی ہے سٹیپ وائس اگر آپ مجھے صحیح طرح فالو کریں گی تو آپ بھی اسی طرح کی کرسپی اور رزیز خستہ پکوڑے بنا سکیں گی بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور جھڑ پڑ تیار ہو جاتی ہے ایک بڑے سے باول میں آپ تمام چیزیں ڈال کر بیسن ڈالیں اور آپ نے مکسنگ بہت زیادہ اچھی کرنی ہے نہ زیادہ پتلہ بنانا ہے بلکل صحیح اسی طرح مکس کرنا ہے جسے کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گی چمچ کے ذریعے آپ تھوڑا سا بیسن لے کر اس کو مکس کریں آپ نے زیادہ بیسن نہیں لینا اس طرح آپ مکس کر کے پھر پانی ڈال کے آپ اس کو مکس کریں گی پہلے آپ مسالے ڈال لیں مسالوں میں آپ لکھ لیا کریں کہ آپ نے پہلے نمک ڈالنا ہے ایک چمچ حسب زائب کا بھی آپ ڈال سکتی ہے نمک جس طرح آپ کو پسند ہے کٹی ہوئی لال میچ آپ ضرور ڈال لیں اس سے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور لال میچ پاودر کا آدھی چمچ ڈال لیں کوانٹیٹی کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تب ہی آپ کے پکوڑوں کا ٹیسٹ اچھا آئے گا کالی مرچ آدھی چمچ فرنڈز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اس سے بہت زیادہ اپریسیشن مل جاتی ہے پھر آپ نے سبس دھنیا ثابت لے کر اس کو اس طرح ہاتھوں میں رگڑ کر اس طرح ڈال دینا ہے آپ کوٹ بھی سکتی ہیں اگر آپ رگڑ نہیں سکتی تھوڑا تھوڑا بس آپ نے موٹا موٹا اس کو کوٹ لیں یا پھر ہاتھوں میں رگڑ کر دھنیا شامل کر دیں اس سے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور خوشبو بھی اس کے بعد جو سب سے اہم انگریڈینٹ ہے وہ ہے چارٹ مسالہ آپ چارٹ مسالہ اس میں ایڈ کریں گی تو بہت ہی چٹ پٹا سا اور ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اس طرح ایک چمچ بھر کے چارٹ مسالہ کا اس میں ایڈ کریں تمام مسالے آپ ضرور ایڈ کریں آدھی چمچ لے رہے ہیں اگر آپ کو زیادہ ٹی کھا نہیں پسند میٹھا سوڈا آپ نے ون فورٹ ٹی سپون ایڈ کرنا ہے اس سے آپ کے پکوڑے بہت ہی سوفٹ اور اچھے بنیں گے اور سوفٹ سوفٹ پکوڑے کھانے میں کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں فرنڈز اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ مزید ایسی اچھے اچھی ریسپی کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ فالو کرتے رہیں اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو آپ کمنٹ کر دیا کریں میں آپ کے ہر کمنٹ کا ریپلائن ضرور کروں گی ایک لاس پانی ایڈ کر کے ان تمام مسالوں کو اور بیسن کو میکس کریں پانی آپ اور بھی ایڈ کر سکتی ہیں جس طرح کے آپ آخر میں دیکھئے گا بلکل اسی طرح کی شکل آنی چاہیے آپ کے محلول کی کہ کس طرح کے آپ نے پکوڑوں کے لیے بیٹر تیار کرنا ہے بہت اچھی سے مکسنگ کر لیں تاکہ بیسن اور پکوڑوں میں پکوڑوں میں جتنے بھی مسالے ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ اچھی طرح جذب ہو جائیں اگر آپ کو پانی کم لگ رہا ہے ایک چھوٹا کلاس تو آپ پانی بھی ایڈ کر سکتی ہیں اور اگر آپ بیسن ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو بیسن بھی آپ اور ایڈ کر سکتی ہیں آپ فائنل شکل دیکھ لیں کہ کس طرح کا بیٹر آپ نے تیار کرنا ہے بلکل اسی طرح کا بیٹر تیار کریں مکسنگ کریں جتنی اچھی مکسنگ کریں گی اتنے ہی اچھے پکوڑے تیار ہوں گے دیکھیں یہ فائنل لک ہے آپ نے بھی بلکل اسی طرح کا بیٹر پکوڑوں کے لیے تیار کرنا ہے گول شیپ میں آلو کاٹ لیں پڑے پڑے پتلے پتلے آلو پھر اس میں ہری پیاس ڈالنی ہے ہری پیاس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے پھر آپ اپنی کڑاہی میں آئل کو اچھی طرح گرم کر لیں آئل بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے میں آپ کو ٹپ دوں گی گرم آئل میں آپ پکوڑے ڈالیں اور جو لڑکیاں شروع نئی نئی کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں وہ فوراں ہی اس کو پلٹ دیتی ہیں آپ نے فوراں نہیں پلٹنا جو بھی آپ پکوڑے بناتی ہیں چفز بناتی ہیں تو آپ گرم آئل میں آلو یا پھر جو چیز ڈالتی ہیں اس کو ہلانا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی جان کو پکڑ نہ لیں ایک منٹ یا دو منٹ تک آپ نے ویٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے آلووں کو پلٹ دینا ہے بہت ہی جلدی تیار ہو جاتے ہیں within 5 منٹ یا 10 منٹ پکوڑے اچھی طرح تیار ہو جاتے ہیں آپ ضرور اس رمضان میں یا پھر آپ ضرور بنا اس طرح کی پکوڑے آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے آپ کی فیملی کو بھی پسند آئیں گے اور آپ کی تعریف ہوگی آپ نے ہر پکوڑے کے ساتھ ہری پیاس ضرور ایڈ کرنی ہے ساتھ چمچ کے ذریعے آپ ڈال سکتی ہیں تمام پکوڑوں کو کرم کرم آئل میں ڈال کر اور جھٹ پر تیار ہونے والے بہت ہی لذیذ سے یہ پکوڑے ہیں جو کہ آپ کو بھی یقینات پسند آئیں گے آپ گھر میں بنائیں پھر کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے کیسے بنے ہیں بلکل اسی طرح تیار ہوں گے گولڈن ہونے تک آپ اس کو فرائی کریں آئل کو اچھی طرح گرم کر کے پھر آپ اس طرح پکوڑوں کو پلٹ دیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور اچھے اچھے سی آسان سی ریسپی ہے اگر آپ نے نئی نئی کوکنگ شروع کی ہے تب بھی آپ اس ریسپی کو فالو کر سکتی ہیں اور نیا طریقہ ہے ہری پیاز اور آلو کے پکوڑے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں آپ چٹنی کے ساتھ سرف کریں بہت زیادہ مزیدار سے بہترین سے پکوڑوں کی یہ ریسپی ہے فرنڈز اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی یہ ریسپی دیکھ کر سیکھ سکیں آلو پیاز کے پکوڑے بنانا اور پھر ٹرائی کریں اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد بھیل ایکن آپ نے پریس کرنا ہے اور آل کو لازمی سیلیکٹ کرنا ہے تاکہ چینل نوٹفیکیشن آپ کے لئے پوری طرح آن ہو جائے اور ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملے گی دیکھیں کتنے خستہ خوبصورت گورڈن کلر کے پکوڑے تیار ہوئے ہیں اس طرح میں نے دوسرا حصہ بھی ڈال دیا ہے آپ بھی لازمی ٹرائی کریں تھنکس فور ووچنگ